بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز کاشکر بھئیو جیسا کہ آج کل پاکستان کے مختلف علاقے جات میں تیز آندھی کے ساتھ بارشیں ہو رہی ہیں اور ستمبر کے بقیہ دن میں کسی علاقے جات میں کہیں نہ کہیں تیز ہواوں کے ساتھ بارشوں کے امکانات موجود ہوں گے تو ادھر سے موسم کی یہ صورتحال ہے اور ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ بھی اہم ترین سٹیج کے اوپر پہنچ چکی ہے کیونکہ کہیں پہ پولینیشن ہو رہی ہے اور کہیں پہ ملکنگ سٹیج پہ ہے اور کہیں پہ یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اگر فصل ملکنگ سٹیج پہ ہے یعنی اس کے اندر دانہ بن رہا ہے تو تیز آندھی کی وجہ سے کہیں پہ فصل خودانہ خاصتہ گر جاتی ہے تو اس سے دانے کے بننے کا عمل بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کو ریکور کرنے کے لیے اپنی فصل کے اوپر کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل کے اوپر نیو آئے ہیں تو براہ کرم میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایک کلچر کے حوالے سے آنے والی میری ہر نیو ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے شکریہ دیکھیں دوستو جیسے ہی ہماری چاول کی فصل موسمی حالات کی وجہ سے گر جاتی ہے اگر وہ دانہ بنانے کے عمل پہ ہے تو ایک تو دانہ بنانے کا جو عمل ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے دانے کا سائز کم ہو سکتا ہے پوری طرح سے دانے کی بھرائی نہیں ہو سکتی اور وزن بھی کم ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پیدا بار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے اور دوسری گرنے کے وجہ سے فصل کے اوپر فنگل یا بیپٹیرل ڈیزیزز کا بھی حملہ ہو سکتا ہے آپ ان دونوں چیزوں کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگوں نے جو اپنے فصل کے اوپر ایک فارمولا اپنانا ہے کہ آپ لوگ اپنی فصل پر پوٹاش اور فنجی سیڈ کا لازمی طور پر سپرے کریں کہیں پہ اگر آپ لوگ کی فصل گر چکے کیونکہ پوٹاش جو ہوتی ہے وہ تانے کے بڑھنے کے عمل کو تیز کرتی ہے اس کے سائز کو بڑھاتی ہے اور اس کے وزر کو بڑھاتی ہے اور فنجی سیڈ کے سپرے کرنے سے اپنی چاول کی فصل میں جھڑساؤں سے متاثر ہونے سے بچ جاتی ہے جیسے ہی آپ لوگ اپنی فصل کے اوپر فنجی سیڈ کا سپرے کرتے ہیں تو فنجی سیڈ کا حملہ نہیں ہو پائے گا اس لیے دوستو آپ لوگ اپنی فصل کے اوپر پوٹاش اور فنجی سیڈ کا لازمی طور پر سپرے کریں اور ان دونوں کو آپ مکس بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی گری ہوئی فصل سے اچھی سے اچھی پیداوار حاصل کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ نقصانات سے بچا جا سکیں شکریہ